اسلام علیکم ویوورز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزددار اور کم وقت میں بننے والی کیمہ کریلی کی ریسپی لے کر آئی ہوں اور امید ہے دوسری ریسپی اس کے طرح آپ کو یہ ریسپی بہت پسند آنے والی ہے چلیں ویوورز اب ریسپی کی جانب چلتے ہیں ویوورز سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کڑھائی لیا اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ہاف کپ آئل اور اب ہم اسے لو فلیم پر گرم ہونے کے لئے رکھ دیں گے ویوورز آئل گرم ہو چکا ہے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی کرے لے میں نے ٹو کے جی کرے لے لیا ہے میں نے اسے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اور کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اسے آئل کے اندر ایڈ کر کے فرائی کریں گے ویوورز تقریباً پانچ منٹ تک میں اسے فرائی کروں گی اور جب یہ لائٹ براؤن ہوں گے تو پھر میں اسے ایک لگ پلیٹ میں نکال لوں گی ویوورز کریلوں کی کرواہت دور کرنے کے لئے میں نے اسے نمک والے پانی سے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا تاکہ جو کریلے ہیں وہ بلکل کروے نہ ہو اور یہ اس طرح سے اگر آپ اسے نمک والے پانی سے اچھی طرح واش کرتے ہیں تو اس کی کرواہت دور ہو جاتی ہے ویوورز ہم اسے نورمل فلیم کے اوپر فرائی کریں گے اور تقریباً پانچ منٹ کے اندر آپ کے جو کریلے ہیں وہ بلکل فرائی ہو جاتے ہیں ویوورز آپ دیکھ سکتے ہیں اسا کلر چینج ہو چکا ہے اور یہ لائٹ براؤن ہو چکا ہے اور اب میں اسے ایک الگ پلیٹ میں نکال لوں گی میں نے فلیم لو کر لیا ہے ویورز میں نے اسے ایک لگ پلیٹ میں نکال لیا ہے اور اب میں اسی اوائل کے اندر کیمہ ایڈ کروں گی میں نے ہاف کے جی لیا ہے بیف کیمہ اور اب میں اسے اوائل کے اندر ایڈ کروں گی اور اب ہم اسے اچھی طرح سے اوائل کے اندر فرائی کریں گے اور تقریباً دس منٹ تک ویورز ہم اسے فرائی کریں گے اوائل کے اندر تاکہ جو کیمہ ہے وہ بھی گل جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر چینج ہو رہا ہے ویورز میں نے اس کے اندر بلکل کوئی پانی آئٹ نہیں کیا یہ ایک سارا پانی کیمہ نے خود چھوڑا ہے اور اسی کے اندر ہم کیمہ کو وائل کریں گے تاکہ کیمہ بھی ہمارا گل جائے اور اب میں اس کے اندر جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کروں گی میں نے ون این ہاف ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ لیا ہے اور اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے فرائی کریں گے کیمہ کے اندر تقریباً دو سے تین منٹ تک میں نے اسے فرائی کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے پیاس میں نے تقریباً پانس سے چھ عدد لیا ہے پیاس اسے میں نے چوب کر لیا ہے میں نے ان کی کوانٹی اس لیے زیادہ رکھی ہے کیونکہ کیمہ گریلے کے اندر پیاس کی جو کوانٹیز زیادہ ہی اچھی لگتی ہے اور بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آتا ہے اس کا اور اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کیمہ کے اندر اور اسے بھی ویورز تقریباً ہم دو سے تین منٹ تک فرائی کریں گے کیمہ کے ساتھ پھر ہم اسے دو تین منٹ کے لیے کور کر دیں گے سٹیم کے اندر تاکہ سوفٹ ہو جائیں پیاس ہمارے اب ہم اسے کور کر دیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے تاکہ جو پیاس ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں جو پیاس تھے وہ سوفٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے مکس کریں گے اور پھر میں اس کے اندر ایڈ کروں گی ٹیماتر میں نے تین اندر ٹیماتر لیا ہے میڈیم سائز کے گそして اور اب ہم اسےا ایڈ کریں گے اور اب ہم اسے ایڈ کریں گے spices half table spoon YouTubers میں اس میں ایڈ کروں گی red chili powder 1 table spoon Sounail flakes 1 ... half table spoon salt 1- half table spoon coriander powder 1-5 table spoon ते ایڈ کروں گے turmeric powder YouTubers ان سب cał Come on we add कρο دیں گے اور انھیا اچھی طرح سے مکس کریں گے اور میں نے ٹو پیسز لیے ہیں گرین چلی کے اسے میں نے چوپ کر لیا تھا اب ہم سب سپائسز کو اچھی طرح سے مکس کریں گے کیمے کے اندر اور دو سے تین منٹ تک ہم مکس کر لیں گے تاکہ سارے سپائسز مکس ہو جائیں اور پھر ہم اسے کور کر دیں گے ویوورز تقریباً پانچ منٹ کے لیے تاکہ جو ٹماتر ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اور سارے سپائسز بھی اس کے اندر اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ویوورز فائف منٹ گزر چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹماتر کتنی اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں اور پیاز بھی سوفٹ ہو چکے ہیں سپائسز بھی مکس ہو چکے ہیں انہیں ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے بہت ہی آسان ریسپی ہے جو کہ جھٹ پر چند منٹوں کے اندر ریڈی ہو جاتی ہے ویوورز اب میں اس کے اندر کرے لے ایڈ کریوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹو کیجی کریلے لیے تھے اور جو کہ سکڑ کے کتنے کام ہو چکے ہیں اور اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ ہمارے سارے انگریڈینٹس اچھی طرح سے مکس ہو جائیں ویوورز اب میں اس کے اندر ہاف لیمن ایڈ کروں گی ویوورز لیمن کا جوس کریلوں کے اندر اس کے فلیور کو اور زیادہ انہینس کرتا ہے اور اس کا ذائقہ بہت مزیدار بنتا ہے ویوورز اب ہم اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ لیمن کا جوس بھی اچھی طرح سے سب انگریڈینٹس کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے ویوورز ہماری مزیددار کیمہ کریلے کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے اور اب ہم اس کی گارنشنگ کی طرف چلتے ہیں میں نے چوپڈ کوریانڈر لیے ہیں اس کے ذریعے میں اس کی گارنشنگ کروں گی اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے گرین چیلی ویوورز ہماری مزیددار کیمہ کریلے کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو بقائد کی سے ملتی رہے Thank you so much for watching